اسلام علیکم دوستو میرا نام اسمان ازر ہے اور بینگ ڈیویلپر چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج سے ہم پائیتن سریز کو باقاعدہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور پائیتن ہی کو کیوں چوز کیا گیا ہے اس کی قیمیت ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوگی یہ گھرس خاصہ آسان ہوگا اور اس کو ہم ایک وے سے لے کے چلیں گے کہ اس کو پہلے تھیوریٹیکل پڑھ کے جو بھی ہم سٹیڈی آؤٹ کریں گے اس کا ساتھ ہی پرٹیکل پرفارم کیا جائے گا تو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آج پہلے کوس کے لیکچر میں ہم کچھ انٹرڈکٹری باتیں کریں گے اور کچھ کوس لے اوٹ کی بھی بات کریں گے اور آج گراؤنڈ سیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ ہم اپنے آئی ڈی ای پر کام شروع کر دیں گے تو دوستو پھر آج شروع کرتے ہیں دوستو ہر لیکچر میں ہم اسی طرح پہلے اپنے جو مایلسٹون ہوں گے اس کو تیہ کر لیں گے کہ آج ہم نے کیا کیا سیکھنا ہے تو چار پوائنٹس جو آج ہم سیکھیں گے پروگرام کیا ہوتا ہے آئی ڈی ای کسے کہتے ہیں اور چپیٹر نوٹ بک یہ کیا ہے اس کو سیکھنے کے بعد پھر ہم اسی کا لیپ پرفارم کریں گے اور جو چیزیں ہم اس میں سیکھیں گے اس کو پرفارم کر کے دیکھا جائے گا تو چلتے ہیں اپنی پہلی سلائٹ کی طرف پروگرامنگ لینگویج ہے پروگرامنگ لینگویج ایک انسانی لینگویج کی طرح کمپیوٹر کی لینگویج ہوتی ہے جس طرح ہم آفس میں بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ہدایات دیتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر کو جب ہدایات دی جاتی ہیں تو وہ بھی ایک لینگویج کی صورت میں دی جاتی ہیں اس کو ہم پروگرامنگ لینگویج کا نام دیتے ہیں تو پائیتن بھی اسی طرح ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جو ہم اس کورس میں یوز کرنے والے ہیں دوستو ایک question جو آپ کی طرف سے ہوگا کہ پائیتن ہی کو کیوں چوز کیا گیا ہے تو اس کی reason یہ ہے کہ آج کل جتنی بھی advanced technologies ہیں ان سب میں پائیتن کا استعمال بہت زیادہ ہے ہم artificial intelligence کی بات کریں ہم deep learning کی بات کریں ہم machine learning کی بات کریں یا neural networks کی بات کریں data science کی بات کریں تو ان سب میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی language پائیتن ہی ہے تو پائیتن کو use کر کے آپ programming کے فیلڈ میں بہت اچھے سے excel کر سکتے ہیں دوستو پروگرامنگ میں پائیتن کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اس کو guide one رسم نامی آدمی نے بنایا تھا تو دوستو اس کورس کو جہاں ہم چلائیں گے وہ پائیتن کے اوپر ہی چلائیں گے اور اس کو اس سے لے کر زید تک جو جو اس کے main main concepts ہیں ان سب کو ہم discuss کریں گے next دوستو ہمارے پاس definition آتی ہے what is program program کیا ہوتا ہے دوستو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ ہم اپنی عام زیادہ زبان میں ایک دوسرے کو ہدایات دیتے ہیں اور ان ہدایات کو انگلیش میں آپ program کہہ سکتے ہیں کسی بھی programming language کے ذریعے computer کو جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ program کہلاتی ہیں set of instruction given to computer is called program تو program ایک precise set of instruction ہوتا ہے جو computer کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے کام کرنا ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ابھی تک آپ میں سے کچھ لوگ computer کے صرف user ہوں گے اگر آپ facebook use کرتے ہیں تو آپ facebook کی app کو use کر کے facebook کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو use کرتے ہیں لیکن facebook کی طرح اگر آپ نے خود اپنی app بنانی ہو یا computer سے mobile سے کچھ ایسا کروانا ہو تو اس کے لئے ہمیں پھر program لکھنے پڑتے ہیں ہم مختلف programs کو ملاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک software کی شکل بن جاتی ہے دوستو یہ بات تھی program کے بارے میں next what is ڈی ای کسی بھی program کو لکھنے کے لئے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ عام سادر زبان میں بولنے کے لئے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے عام زبان میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ایک بولنے والا ہونا چاہیے اور ایک سننے والا ہونا چاہیے اور ایک میڈیم ہونا چاہیے جہاں سے آواز جاتی ہے اسی طرح computer کی زبان میں program کو run کرنے کے لئے computer کو بتانے کے لئے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں first چیز ہمارے پاس editor آتا ہے جس کے اوپر ہم program کو لکھیں گے پھر اس program کو computer کے ساتھ synchronize کروانا ہوتا ہے translate کروانا ہوتا ہے تو ہمیں translator کی ضرورت ہوتی ہے جو computer کو بتائے گا کہ ہم نے جو بات لکھی ہے وہ ہے کیا اسی طرح کچھ اور fileیں بھی computer کے ساتھ attach کی جاتی ہیں جسے library files کہتی ہیں تو ہمیں linker کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو مختصر بات کریں تو ہمیں مختلف components کی ضرورت پڑتی ہے computer کے program کو run کرنے کے لئے اب اس میں ایک تو solution ہمارے پاس یہ نکلتا ہے کہ ہم سارے وہ component جس کی ضرورت ہو program کو بنانے کے لئے الگ الگ download کریں یا دوسرا آسان solution ہمارے پاس یہ ہے کہ بہت سارے computer scientists نے مل کر تمام software کو integrate کر دیا ہے اور ایک software بنا دیا ہے جس میں وہ تمام چھوٹے چھوٹے software موجود ہیں جو ایک program کو چلانے کے لئے ضروری ہوتے ہیں اور اس چیز کو ہم IDE کہتے ہیں integrated development environment تو ہم بھی ایک integrated development environment use کریں گے جس کی مدد سے وہ تمام components جو ہمیں الگ الگ چاہیے ہوں گے Python کا program لکھنے کے لئے ہمیں ایک ہی software کو download کرنے سے مل جائیں گے اب دوستو بہت ہی اچھا سوال آپ کی طرف سے یہ ہوگا چلیں یہ تو سمجھا گی کہ ہم IDE use کریں گے لیکن کون سا IDE use کریں گے اس کی طرف چلتے ہیں دوستو جو اس course کو چلانے کے لئے ہم IDE use کریں گے اس کا نام ہے chupiter notebook یہ ایک بہت بڑے Python کے framework anaconda جس کا نام ہے IDE anaconda جس کا نام ہے اس کا حصہ ہے تو ہم anaconda کو install کریں گے اور اس کا ایک part chupiter notebook جس کو ہم Python کو سیکھنے کے لئے استعمال کریں گے اور اسے پر اپنا کام جائے وہ کریں گے سلائیڈ کا حصہ دوستو اتنا ہی تھا اب ہم چلتے ہیں اپنے practical کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے پروگرام کو لکھنے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور انٹرنیٹ سے وہ آپ download کس طرح سے کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں سے دوستو میں گوگل کروم میں آ جاؤں گا گوگل کروم میں آنے کے بعد یہاں سب سے پہلے تو ہمیں Python کو install کرنا ہوگا تو یہاں پہ ہم آکے Python download پہ click کریں گے آپ لوگ type کر سکتے ہیں Python download کے بعد سب سے پہلا جو آپ کے پاس option آ رہا ہے آپ نے اسی پہ جانا ہے اور right click کرنا ہے یہاں پہ آپ جیسے ہی آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک button آ چکا ہوگا جس پہ لکھا گا download python اور 3.83 میرے پاس ویڈیو ریکارڈ کرتے ہو یہ 3.83 ہے ہو سکتا ہے جب آپ download کریں تو اس کا version اور بھی upgrade ہو جائے لیکن آپ نے یہی سے اس کو download کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے تو Python download ہونا start ہو جائے گی اور download ہونے کے بعد آپ نے اس کو install کر لینا ہے install کرنے کا جو method ہے وہ easy to use ہے next next آپ کرتے جائیں گے تو یہ install ہو جائے گی اس کو میں ویڈیو پہ include نہیں کروں گا کیونکہ وہ فلکل easy to use ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اب دوستو بات آگئی Python کے بعد ہم اپنا IDE کیسے download کریں گے اس کے لیے آپ نئے tab میں آ جائیں یہاں آپ لکھیں گے anaconda python download anaconda python download اور اس پہ آپ right click کریں تو again آپ کے پاس سب سے پہلا جو snippled آیا ہے individual edition anaconda اس پہ آپ click کریں گے جیسے ہی یہ آپ کے پاس open ہوگا تو یہ بھی اسی طرح سے download کا option آپ کو دے دے گا جہاں پہ click کرنے سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں دوستو یہ download کا button ہے آپ اس پہ click کریں گے anaconda بھی آپ کے پاس download ہو جائے گا download ہونے کے بعد آپ نے اس کو بھی install کر لینا ہے again اس کا method easy to use ہے آپ next next کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا download ہو جائے گا اب یہ تو ہو گیا اب میں آپ کو اس کا view دکھا دیتا ہوں کہ anaconda install کرنے کے بعد آپ کو یہ کس طرح کا نظر آئے گا دوستو یہ اس کا icon ہے اور یہ اس طرح کا آپ کو anaconda جو ہے وہ نظر آئے گا اس کو آپ نے install کر لینا ہے اور آج کی class یہی پہ ہم ختم کرتے ہیں جس میں ہم نے چار چیزوں کو سکھا وہ میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ repeat کر دیتا ہوں کہ what is python python کیا ہے program کیا ہوتا ہے ڈی کیا ہوتا ہے اور ہم کون سا ڈی use کرنے جا رہے ہیں آپ نے next lecture پھر تک یہ کام کر رکھنا ہے اور یہاں تک آپ نے مکمل کر لکھنا ہے انشاءاللہ next lecture میں جب ہم ملیں گے تو پھر ہم وہیں سے ڈی نیوز کو کر دیں گے آپ سب کا بہت شکریہ ملتے ہیں next lecture کے لیے ویڈیو کو اچھے لگے آپ کو تو ضرور subscribe کریں اور programming کا کوئی بھی کوئی سنو تو آپ comment کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک community ہوتے ہیں اور مل کے ہم اس کا solution نکالیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو تھے اسمان عزر کو اجازت دیجئے being nation کو آپ being developer کو ضرور آپ subscribe کر دیں آپ سب کو شکریہ اللہ حافظ